ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سٹوین پیڈیا آپ کا سواگت ہے دوستوں میرے چال میں آج کی اس پیڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیلیگر مسلم سٹی بی کام کورس کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے یہاں انٹرینس اگزامنیشن پیٹن کیسا ہوتا ہے ساتھ میں جانیں گے سیٹس کتنی ہے اس لیمٹ کیا ہے آپ الیزیبل ہے یا نہیں اور کافی کچھ جاننے کو ملے گا اس بیڈو کو پورا دیکھیں اگر آپ انٹرینس اگزامنیشن دینا چاہتے ہیں الیگر مسلم سٹی میں بھی کام کا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ڈیوریشن آپ کو بتا دی گئی ہے سکھ سمسٹر ہے یعنی تین سال کا یہ جو ہے آپ کا سفر ہونے والا ہے یہاں پر بتلا دوں میلز کے لیے ایک اسی سیٹ ہے اور فیمل کے لیے 100 ہے اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہیں گو 180 سٹس کیوں ہیں میلز کے لیے فیمل کے لیے 100 کیوں ہیں تو دیکھیں کوئی جوکیشن الیگر مسلم سٹی پروائیڈ نہیں کرتی بیسلر کورسز میں یہاں پر کچھ کورسز ہے جہاں کوئی جوکیشن ہے پر جنرل کورسز میں آپ کو کوئی جوکیشن نہیں دیکھنی کو ملتا اور جو ہے کیپیسیٹی کی حساب سے یہاں پر جو ہے سٹیٹس ہیں تو یہاں گلز کی 100 ہے میلز کی 180 ہے اور اسی حساب سے آپ کی ویٹنگ بھی کلیر ہوتی ہے یہ تو بات کی بات ہے انٹرینس اگزامنیشن کے بعد میں یہ اپڈیٹ جرور دوں گا آپ کو qualifying اگزامنیشن کی بات کرے تو بولا گیا ہے senior secondary school certificate ہونا چاہیے آپ کے پاس یعنی 12 pass ہونے چاہیے اور کچھ آپ کو باتیں یہاں پر بدا دے گئے ہیں جیسے 55 marks آپ کے ہونے چاہیے کچھ سبجیکٹ آپ کے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجے گا اگر آپ جو ہے become کے لیے apply کر رہے تو آپ eligible یہاں پر ہوں گے جہاں تک مجھے پتا ہے اور جو ہے دیکھئے آپ یہاں پر بولا گیا ہے age limit کے بارے میں یہاں پر age limit بولا گیا ہے چوبیس سال سے آپ زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر ایک جولائی تک آپ چوبیس سال کے ہے تو آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہو جاتے مان لیتے ہیں یہاں پر اگر نہیں ہے تو آپ eligible نہیں ہو پائیں گے اور mostly نہیں ہوتے اتنے age کے کیونکہ normally یہی trend دکھا گیا ہے selection process کی بات کی گئی ہے through admission test university admission test لیتی ہے اس کی basis پہ آپ کا selection یہاں پر ہوتا ہے پھر آپ کو examination pattern test pattern آپ کو یہاں پر بدلا دی گئی ہے question کہاں سے پوچھے جائیں گے اور بتلا دو یہ syllabus نہیں pattern ہے question کہاں سے آتے ہیں syllabus میں آپ کو بتلا دوں گا syllabus آپ دیکھ لیجے گا اسے پہلے pattern جان لیجے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 25 marks جو ہوں گے وہ انگلیس کا ہوگا انگلیس میں بھی بہت سارے questions آئیں گے syllabus میں آپ دیکھ لیجے گا آپ کو topics مل جائیں گے اسے ہی کرنا ہوگا accuracy آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہے اگر آپ اچھے سے پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے 20 marks یہاں پر میں 15 marks score کر لیں گے business studies سے 15 marks رہتا ہے economic سے 10 marks elementary mathematics statistics سے 3 marks reasoning and numerical ability سے یہاں پر جو ہے 3 marks آپ کا general awareness سے 10 marks آپ کر رہے گا all یہاں پر دیکھئے اگر syllabus دیکھا جائے اگر اچھے سے کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ 50 کر لیں گے اور 50 plus ہی cut up یہاں پر رہتی ہے normal external کی بات کرے تو یہاں پر 50 plus ہی اگر آپ score کریں گے تو eligible ہوں گے admission کے لیے تو courses کیجئے 50 plus score اگر آپ لا پائیں اچھے سے کر کے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی یہاں پر جو ہے multiple test center دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو test center آپ کو علیگر میں دیکھنے کو ملے گا اتر پردیس میں لکھنو میں جمہو اینڈ کسمیر کی سری نگر میں یہاں پر اور کالکتہ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پٹنا میں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں یہاں پر کلہ میں دیکھنے کو ملے گا اور میگھالا میں بھی آپ کو ایک center دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی student apply بھی کرتے ہیں اس کے لیے اور دیکھیں syllabus کی بات کریں تو syllabus میں آپ کو انہی topic کو یہاں پر آپ topic دیکھ رہے ہیں انہی میں بہت سارے آپ کو یہاں پر اندر میں اس کے بہت سارے topics دے دیے جائیں گے جیسے انگلیس انگلیس کے اس پر بہت سارے topics آپ کو بتا دی جائیں گے کون کون سے question پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے official syllabus میں نہ ہوں پر یہاں official sites میں کافی سارے آپ کو باتیں بتا دی جاتی ہیں تو انہیں بھی کوسس کیجئے کا follow کرنی کی hope آپ ایک جنرل idea ہو گیا ہوگا اور یہاں پر کچھ پوچھنا ہو تو جرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوسس کروں گا question paper آپ کو provide کرنی کی جسے آپ practice کر سکے اور channel سے بنے رہیے گا thanks for watching best of luck